دل میں ہے دوبان بھرا ناچ میری جان ذرا مجھے نیند نہ آیا مجھے چین نہ آیا کوئی چاہ ذرا دھون نکلایا نا جانے کہاں دل ہو گیا نا جانے کہاں دل ہو گیا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آمیر خان اور مادوری دکشت کی ایک بلوک بسٹر فلم دل سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے دل ایک رومنٹک میوزیکل ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 22 جون سن 1990 کو اس فلم میں ہمیں نجار آئے تھے آمیر خان، مادوری دکشت، انپم خیر، پدمارانی، سعید جعفری اور دیوین برما فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ میں ایسے ہی رومنٹک میوزیکل ڈراما اور بہترین کومیڈی فلمیں بنانے کے لیے جانے جانے والے ڈائریکٹر اندر کمار نے اور فلم دل ان کی بولی وڈ میں ایز ای ڈائریکٹر ڈیبیو فلم تھی اور اس کے بعد اور آگے اندر کمار نے بیٹا، راجہ، اسک، من اور آگے چل کر مستی، دھمال اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلموں کو ڈائریکٹ کیا ہے فلم کا سکرین پلے لکھا تھا راجیو کول اور پرفل پاریک نے، فلم کے ڈائلوکس لکھے تھے کملے سپانڈے نے اور فلم کو پروڈوس کیا تھا اندر کمار اور اسوک تھا کے لیا نے اور فلم کے اندر میوزیک دیا تھا میوزیک ڈائریکٹر آنند اور ملند کی جوڑی نے اور لگ بھگ 49 منٹ کی لیندھ کے گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل سات گانے اس کے میوزیک الابم میں رکھے گئے تھے اور فلم کا پورا میوزیک الابم سپر ہٹ تھا فلم کے ایک ایک گانے اس ٹائم پر ٹرینڈ سیٹر گانے ثابت ہوئے تھے فلم دل ایک یوتھ اورینٹڈ فلم تھی اور فلم کے گانوں کو بھی فلم کے حساب سے اس ٹائم کے یوتھ کو دھیان میں رکھ کر ہی لکھا گیا تھا اور یہ گانے جتنے اس ٹائم پر پسند کیے گئے تھے آج بھی یہ گانے لوگوں کے دوارہ اتنے ہی پسند کیے جاتے ہیں فلم کے پاپلر گانے تھے ان سبھی گانوں کے لٹکس لکھے تھے سمیر نے اور ان سپر ہٹ گانوں کے اندر اپنی آواج دی تھی اس فلم کے میوزیک الابم کو ٹی سیریج کے بینر تلے ریلیج کیا گیا تھا اور فلم کے میوزیک الابم کی اس ٹائم پر لگ بھگ پچاس لاکھ سے بھی زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی اور یہ اس ٹائم کے کچھ ون اپ دی بیسٹ سیلنگ میوزیک الابم میں سے ایک تھا اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دو کروڑ چالیس لاکھ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ دس کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ اٹھارہ کروڑ روپے اور یہ ایک بلوک بشٹر فلم شابت ہوئی تھی اور سن 1990 میں یہ باکس آفیس پر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم ثابت ہوئی تھی فلم دل کے بعد باکس آفیس پر دوسرے نمبر پر فلم تھی سیم اسی دن ریلیج ہوئی سنی دیول کی ایک سپر ہٹ ایکسن فلم گھائل اور تیسرے نمبر پر فلم تھی آج کا آرجن چوتھے نمبر پر تھی اگنی پتھ اور پانچ میں نمبر پر تھی کسن کنہیا اور فلم دل کو آئی ایم ڈی بی پر سکس پائنٹ سیون آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں ایکچولی سب سے پہلے فلم دل کے پروڈوسر اندر کمار اور اسوک تھکیریا نے بولی بڑ میں ایجا پروڈوسر ہی اپنے کیریئر کی سروعات کی تھی اور اسی کے دسک میں ہی ان دونوں نے مل کر سن 1985 میں فلم محبت اور سن 1988 میں قسم جیسی فلموں کو پروڈوس کیا تھا وہ اسی کے دسک کے لاشٹ میں سسی کپور ڈینی ڈینگ جونگ پا فرحہ اور تبو کو لے کر خندہ کے نام سے ایک فلم بنانے والے تھے لیکن یہ فلم اس ٹائم پر کسی کاران سے نہیں بن پائی تھی اور بعد میں اسی سکرپٹ کو تھوڑی اور موڈی فائی کر کے بعد میں سن 1990 میں ڈائریکٹر اندر کمار نے آمر خان اور مادری دکشت کے ساتھ فلم دل کو بنایا تھا اور سب سے پہلے تو ڈائریکٹر اندر کمار اور اسوک تھکیریا نے مل کر سب سے کپور اور مادری دکشت نجر آنے والے تھے لیکن فلم بیٹا کے آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ڈائریکٹر اندر کمار نے اس فلم کو بیچ میں روک کر اپنی فلم دل کو کمپلیٹ کیا اور اس کو فلم بیٹا کے پہلے ہی ریلیج کر دیا اور بعد میں اس کے دو سال بعد ان کی فلم بیٹا ریلیج ہوئی تھی اور فلم دل کے اندر آمر خان اور مادری دکشت کی جوڑی کو لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور ان دونوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ابھی تک کیول دو ہی فلموں کے اندر ایک ساتھ کام کیا ہے اور یہ دونوں ہی فلمیں سن انیس سو نبے میں ہی ریلیج ہوئی تھی ایکچولی فلم دل کے پہلے آمر خان اور مادری دکشت پہلی بار سن انیس سو نباسی میں فلم دیوانہ مستہ نہیں کے اندر ایک ساتھ کام کر چکے تھے اور یہ فلم سب سے پہلے سن انیس سو نباسی میں ہی ان کی فلم دل کے پہلے ہی ریلیج ہونے والی تھی لیکن آمر آمیر خان کی سن 1988 میں آئی سپر ہٹ فلم قیامت سے قیامت تک کے بعد دوسری فلم لب 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 باکس آفیس پر بری طرح سے فلوپ ہو گئی تھی اس وجہ سے آمیر خان کی فلم دیوانہ مصہ نہیں کے پہلے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی اس فلم کے لیے انہیں اس ٹائم پر کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر نہیں مل رہا تھا اور بہت سارے لوگ اس ٹائم پر آمیر خان کو کمار گورو سے بھی کمپیئر کرنے لگے تھے جن کی سب سے پہلی فلم سن 1981 میں آئی لب سٹوری تو سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بطور لیڈ ایکٹر کے طور پر آئیں ان کی فلمیں باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں تھی اور اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی اندر کمار نے آمیر خان کو اپنی فلم دل کے لیے سیلیکٹ کر لیا تھا اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں نے اندر کمار کو بولا تھا کہ جیسے وہ اپنی فلم بیٹا کے اندر انیل کپور اور مادری دکھت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ویسے ہی انہی دونوں کی جوڑی کو اپنی فلم دل کے اندر بھی انہیں کاشٹ کرنا چاہیے لیکن اندر کمار چاہتے تھے کہ فلم دل کے اندر ہیرو ایک دم ینگ کالج اسٹوڈنٹ کے طور پر دکھائی دے اور اندر کمار کے حساب سے انیل کپور اس رال میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے اس وجہ سے اندر کمار نے لوگوں کے بارے میں سوچے بنا ہی آمر کھان کو اپنی فلم دل کے لیے فائنل کر دیا تھا اور فلم کے اندر لیڈ ایکٹرس کے طور پر ان کی پہلی فلم سے ہی ان کی سب سے پہلی پسند مادری دکھتی تھی اور اندر کمار نے اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ کی لگاتار تین فلموں دل بیٹا اور راجہ کے اندر مادری دکھت کو ہی سائن کیا تھا اور فلم دل جب بن کر کمپلیٹ ہوئی تو اس کو 22 جون سن 1990 کو ریلیج کرنے کا پلان کیا گیا اور سیم اسی دن سنی دیول کی ایک بہت بڑی ایکسن فلم گھائل بھی ریلیج ہوئی تھی اور یہ اس ٹائم پر دو بڑی فلموں کے بیچ ہوا کافی بڑا کلیس تھا لیکن پھر بھی ایک ہی دن ریلیج ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں ہی فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی حالانکہ اس کے بعد آگے بھی آمیر خان اور سنی دیول کی کئی فلموں کا کلیس بوکس آفیس پر اور بھی ہوا تھا جیسے کی آگے چل کر سن 1996 میں آمیر خان کی فلم راجہ ہندوستانی اور سنی دیول کی فلم گھا تک کا کلیس ہوا تھا یہ دونوں ہی بڑی فلمیں سن 1996 میں کیول ایک ہی ہفتے کے انترال سے ریلیج کی گئی تھی اور اس کے بعد ایک بار فٹ سے سن دوہجار ایک میں آمر خان کی فلم لگان اور سنی دیول کی فلم گدر کا ایک بار فٹ سے باکس آفیس پر کلیس ہوا تھا لیکن ان تینوں ہی بار ہوئے اس کلیس میں یہ ساری ہی فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی تھیں اور آمر خان اور مادوری دیکشت کی فلم دل کے بلوک بشٹر ہو جانے کے لگ بھگ ایک مہینے بعد ہی ان کی فلم دیوانہ مجسا نہیں کو خریدنے کے لیے بھی بہت سارے ڈسٹیبیوٹرز مل گئے تھے اور بعد میں ان کی فلم دل کے بعد فلم دیوانہ مجسا نہیں کو ریلیچ کیا گیا تھا اور فلم دل کی شوٹنگ اوٹی کی کافی خوبصورت لوکیسنس پر کی گئی تھی اوٹی میں فلم کے بہت سارے سین وین لوگ ڈاؤن، نائنٹھ میل، ڈیبل سی ڈاؤن، بوٹینیکل گارڈن، پائن فوریسٹ اور پیکرا فالس کے آس پاس سوٹ کیے گئے تھے اور اوٹی کے اسی پیکرا فالس کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو مثن چکربرتی کی فلم جلاد کے بھی ایک گانے کو یہی پر سوٹ کیا گیا تھا اور گوبندہ اور دیویہ بھارتی کی فلم شولہ اور سبنم کے بھی ایک گانے کو یہی پر سوٹ کیا گیا تھا اور ڈائریکٹر اندر کمار اپنی زیادہ تر فلموں کی سوٹنگ اوٹی کی خوبصورت لوکیسنس میں ہی کرتے ہیں اور اوٹی کے پائن فوریسٹ میں لگے ایک پرٹیکولر پیڑ کو لے کر ان کا یہ ماننا ہے کہ اپنی ہر فلم کے کسی نہ کسی گانے کا وہ ایک پرٹیکولر سین اس پیڑ کے آس پاس اگر سوٹ کریں گے تو ان کی وہ فلم شپر ہٹ ہو جائے گی اور اسی کے چلتے اندر کمار نے اپنی آنے والی بہت ساری فلموں کے کسی نہ کسی گانے کی سوٹنگ اوٹی کے اس پرٹیکولر پیڑ کے آس پاس جرور کی تھی اور ایسا وہ اپنی کافی ساری فلموں کے لیے کرتے آئے تھے لیکن بعد میں آگے چل کر انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا اور فلم دل کے اندر ہمیں ایک باکسنگ میچ سیکونس کے دوران میس میمی کے نام سے ایک کافی موٹی لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کی کالیج میں مادری دکھشت کی فرینڈ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھاتے ہی دکھائی دیتی ہے ایکچولی وہ ریل لائف میں تھوڑی منٹلی انیشٹیبل تھی اور ممبئی کی سڑکوں پر پہلے بھیک مانگا کرتی تھی اور فلم دل کے میکرز نے اس کو ایسے ہی ایک بار ممبئی کی سڑکوں پر دیکھا اور فلم کے لیے اس کو سائن کر لیا لیکن فلم ریلیج ہونے کے کچھ سمائے بعد اس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے علاوہ فلم دل کے اندر ہمیں دیبانند کی ایک بہت ہی فیمس ڈوپلیکیٹ کشور بھانو سالی فلم کے اندر آمر خان کے دوست بنے ہوئے ہمیں نجر آئے تھے اور اس فلم کے اندر کشور بھانو سالی کے کام کو کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کے بعد کشور بھانو سالی کو ایک کے بعد ایک بہت ساری فلموں کے لیے آفر آنے لگے تھے اور خود دیبانند نے بھی کشور بھانو سالی کے کام کی کافی تعریف کی تھی اور ایکچولی دیبانند اس ٹائم تک فلموں سے لگ بھگ ریٹائر ہو چکے تھے اور ایسے ہی ایک بار مجاک مجاک میں دیبانند نے کشور بھانو سالی کو بولا تھا کہ ان کے ڈوپلیکیٹ کشور بھانو سالی کے پاس کام کرنے کے لیے ابھی لگ بھگ بارہ فلمیں ہیں لیکن خود دیبانند کے پاس کام کرنے کے لیے فلحال کیبل دو ہی فلمیں ہیں اور فلم دل کے میوجک الابم کو لے کر بھی اس ٹائم پر ایک کافی بڑی کانٹروبرسی سامنے آئی تھی ایکچولی سب سے پہلے اس ٹائم پر فلم دل کا میوجک الابم ٹپس میوجک کمپنی کے بینر تلے ریلیج ہونے بالا تھا اور اس ٹائم پر فلم کے اندر مادری دکشت کی آواز کے لیے میک جمم گانے الگا یاگنک کی آواز میں ہی ریکارڈ کیے گئے تھے لیکن بعد میں آگے چل کر فلم کے میک ارس اور ٹپس میوجک کمپنی کے بیچ میں کچھ پرابلمز ہو جانے کی وجہ سے بعد میں فلم دل کے میوجک رائٹس کو ٹی سی ریج میوجک کمپنی نے کھڑی دا تھا اور ٹی سی ریج میوجک کمپنی کی سر تو اس ٹائم پر یہ رہتی تھی کہ فلم کے میوجک الابم کے میک جمم گانے ان کی کمپنی میں ہی بانڈ سائن ہوئے سنگرز ہی گائیں گے جن میں سے اس ٹائم پر ٹی سی ریج کے لیے فیمیل آواز میں بہت سارے گانے کیول انرادہ پوڑوال ہی گاتی تھیں اور الکا یاگنک اس ٹائم پر ٹی سی ریج سے نہیں جڑی ہوئی تھیں اس وجہ سے الکا یاگنک کی آواز والے سارے گانوں کو دوبارہ سے انرادہ پوڑوال کی آواز میں ڈب کر کے ریلیج کیا گیا تھا حالانکہ الکا یاگنک کی آواز میں گائے گائے فلم دل کے یہ اوریجنل گانے آج بھی یوٹیوب پر ایبلیویل ہیں آپ چاہیں تو ان گانوں کو سن سکتے ہیں ان گانوں کی لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا ایکچلی اس ٹائم پر ان گانوں کو پہلے الکا یاگنک کی آواز میں ہی مارکیٹ میں ریلیج کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس ٹائم پر ٹی سی ریج نے ان ساری آوڈیو کیسٹس کو مارکیٹ سے واپس بلا کر دوبارہ سے انرادہ پوڑوال کی آواز میں گانوں کو ڈب کروا کر ریلیج کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی آگے لگ بھگ دو سالوں تک الکا یاگنک نے میوزک ڈائریکٹر آنانج ملند کے لیے کسی بھی فلم کے اندر گانا نہیں گایا تھا اور میوزک کمپنی ٹی سی ریج کے لیے انہوں نے لگ بھگ سات سالوں تک کوئی بھی گانا نہیں گایا تھا اور فائنلی سات سال بعد سن انیس سو سنتانوے میں الکا یاگنک نے فلم اتحاس میں ٹی سی ریج میوزک کمپنی کے لیے گانے گائے تھے لیکن یہاں پر بھی یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے فلم اتحاس کے میوزک رائٹس امیتہ بچن کی پروڈکسن کمپنی اے بی سی ایل کورپوریسن لیمٹیڈ کو بیچی گئے تھے لیکن امیتہ بچن کی اس کمپنی کے دوالیہ ہو جانے کے بعد اس کے میوزک رائٹس ٹی سی ریج نے خرید لیے تھے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے دوبارہ سے ٹی سی ریج نے الکا یاگنک کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسا کہ فلم دل کے میوزک کے دوران کیا تھا فلم اتحاس کے میوزک ایل بم کے الکا یاگنک کی آواج کے بہت سارے گانے دوبارہ سے انرادہ پوڑوال کی آواج میں ڈب کروائے گئے تھے اور اس کو لے کر الکا یاگنک نے میڈیا میں بھی اس ٹائم پر اپنی آواج اٹھائی تھی کہ ان کے ساتھ یہ بہت غلط ہوا ہے اور انہی سب چیزوں کے چلتے کافی لمبے سمائے تک انرادہ پوڑوال اور الکا یاگنک کے بیچ میں کولڈ بار چلتا رہا تھا اس کے علاوہ فلم کے ایک بہت ہی پاپلر گانے مجھے نیند نہ آئے کہ میوزک کو پورا کا پورا کاپی کیا گیا تھا علاپ گروپ کے ایک بہت ہی پاپلر گانے چننی اڑ اڑ جائے کے میوزک سے ایکچولی اس علاپ گروپ کے چاننی سنگھ اور فلم دل کے پروڈوسرز اندر کمار اور اسوک تھکیریہ کافی اچھے دوست تھے اور یہ دونوں ایک بار چاننی سنگھ سے انگلینڈ میں مل کر ان کے میوزک الوم کی ایک کیسٹ اپنے ساتھ انڈیا لے کر آئے تھے اور یہ میوزک انہوں نے آنند ملند کو سنایا تو آنند ملند نے اس میوزک کے اوپر فلم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ مجھے نیند نہ آئے کو کمپوز کیا تھا اور یہ بات جب چاننی سنگھ کو بعد میں پتا چلی تو وہ اس سے کافی اپسیٹ ہوئے تھے ایکچولی ان کا کہنا تھا کہ اندر کمار کو کم سے کم اس گانے کے میوزک کے رائٹس تو ان سے خریدنے چاہیے تھے لیکن بات یہاں تک نہیں رکی اندر کمار نے اس علاپ گروپ کے ایک اور گانے نچ منڈیا کے میوزک کو انہوں نے سن 1992 میں آئی اپنی فلم بیٹا کے ایک گانے نچ منڈیا کے لیے یوچ کیا تھا اور اس کے لیے بھی چاننی سنگھ کو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کا ایک اور بہت ہی پاپلر گانہ اوپریہ پریہ کا میوزک بھی پورا کا پورا کاپی کیا گیا تھا علیہ راجہ کے دوارہ کمپوز کیے گئے سن 1989 میں آئی ایک تیلگو فلم گیتان جلی کے ایک گانے اوپریہ پریہ کے میوزک سے اس کی لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم دل جب سب سے پہلے ریلیج ہوئی تھی تو فلم کے اندر اس ٹائم پر آج نہ چھوڑوں گا تجھے دم دم آدم گانا انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن فلم دل جب سپر ہٹ ہو گئی تو انہوں نے بعد میں الک سے اس گانے کو فلم کے اندر انکلوڈ کرنے کا ڈسائیڈ کیا اور اس ٹائم پر اندر کمار اپنی فلم بیٹا کے لیے شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی فلم بیٹا کے لیے ہی لگائی گئی حویلی کے سیٹ پر فلم دل کے اس گانے کو سوٹ کر کے دوبارہ سے فلم کے اندر اس کو انکلوڈ کیا تھا اور آپ اگر فلم دل کے گانے آج نہ چھوڑوں گا تجھے دم دم آدم کے سیٹ کو اگر دھیان سے دیکھیں گے تو یہ وہی سیٹ ہے جو ہمیں فلم بیٹا میں ایک بڑی سی حویلی کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور فلم دل کے لیے اس ٹائم پر مادوری دیکھشت کو بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیر ایباٹ دیا گیا تھا اور فلم دل کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد آگے چل کر سن 1993 میں تیلگو میں اس کا ریمیک تھولی مدو کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں ہمیں پرسانت اور دیویا بھارتی نجر آئے تھے لیکن سن 1993 میں ہی اچانک سے دیویا بھارتی کی ڈیتھ ہو جانے کی بجائے سے فلم تھولی مدو کے کچھ سینز کو ایکٹریس رمبا کے اوپر سوٹ کیا گیا تھا اور بعد میں اس فلم کے بہت سارے ریمیکس اڑیا میں اگنی پر اکچھیا کندر میں شوار انجنی اور بانگلہ دیس میں اس کا ریمیک امر گھور امر بہیشترو کے نام سے بنایا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم دل سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم میں بہت بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور فلم کا کونسا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا اور اگر اس فلم سے جڑی آپ کی کوئی بھی میموریز ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ